اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے لئے آپ کو انتظار تھا آج بہار ایس ٹیٹ 2019 کے لئے یہ ویڈیو ہے ایس ٹیٹ یعنی سیکنڈری ٹیچر الیجیبل ٹیسٹ 2019 اس سے پہلے یہ ٹیسٹ ہوا تھا دوستو دو ہزار گیارہ میں اب آٹھ سال بعد یہ ٹیسٹ چاہت گیارہ دو ہزار انیس کو یہ امتحان منقض ہونے جا رہا ہے جس میں ٹوٹل سوالات ایک سو پچاس حل کرنے ہیں صرف ڈھائی گھنٹے کا وقت دیا جائے گا اور اردو کے سوالات سو ہوں گے اور سو نمبر کے ہوں گے ہر سوال کا نمبر ایک ہوگا اور ایک سوال کا ایک ہی مقرر نمبر کیا گیا ہے یہ سب معروضی سوالات پر مبنی ہوں گے دوستو نو دو ہزار انیس یعنی نو ستمبر دو ہزار انیس کو آن لائن فارم بھرے جا رہے ہیں یعنی آن لائن فارم جو بھرے جا رہے ہیں اور یہ جو ایگزام ہے سات گیارہ دو ہزار انیس کو منقض ہوگا ایک ہزار اردو ٹیچر ویکینسی ہائی اسکول کے لیے نکلی ہیں جس کے لیے یہ ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے جو صاحب بیٹ کیے ہوئے دہار میں وہ صاحب فارم بھرنے کے لیے الیجیبل ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو اس کے لیے پہلا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا سلیبس جاری ہوگا کچھ دن بعد تو نئے سلیبس کے مطابق بھی ہم ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یو پی ٹیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں جھارکن ٹیٹ کا ہے ایم پی ٹیٹ کا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بھی فائدے مند ہے یہ نہ سمجھیں کہ بہار ایس ٹیٹ کے لیے ہے یہ سوالات سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور مشکل سے تھوڑا سا فرق آتا ہے تو آئیے ہم آپ کو تھوڑا سا بات آتے ہیں کہ اس میں مصنفی شورا ان پر سوالات آئیں گے ان کی حالات زندگی پر آئیں گے ان کی تصانیف پر آئیں گے اور شاعری پر آئیں گے اس کے علاوہ اردو قوائد آئے گی اور قوائد میں آپ کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے یہ قوائد یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس میں واحد جماع بھی آئیں گے تو جیسے کہ مشکل الفاظ ہیں میں تھوڑا سے بتایا لیتا ہوں کہ مشکل الفاظ جیسے کتاب ہے کتاب کی جمع کیا ہے کتب آپ نوٹ فرما لیجئے گا مسجد ہے مسجد کی جمع کیا ہوگی مساجد ہم مسجدیں بھی کہتے ہیں لیکن اصل جمع جو مساجد ہے اس کے علاوہ تقریر یعنی کوئی تقریر کر رہا ہے تو اب تقریریں بہت سی بھی ہوتی ہیں تو اس کی جمع ہے تقاریر یہ بڑے قاف سے ہے تقاریر اسی طرح قانون ہے تو قانون کی جمع ہے قوانین لفظ برکت ہے برکت جو واحد ہے اور اس کی جمع ہے برکات اسی طرح سمر سمر یعنی سے سے لکھنے والا جو سمر ہے سمر معنی پھل اس کی جمع ہے سمرات فیل فے این لام فیل اس کی ہے افعال عمر علف میم رے عمر اس کی جمع ہے امور تو اس طریقے کی مشکل جو واحد جمع ہیں ان کو آپ یاد رکھیں اور بہت سی ہیں ایسی یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو بتا دی ہے انہیں آپ لکھ لیے نوٹ کر لیے اور اپنی اسی کتاب میں بھی واحد جمع مل جاتے ہیں تو اس میں سے لکھئے گا یا میری ویڈیو بنی ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھئے گا واحد جمع پر بنی ہوئی ہیں گرامر پہ تو ان ویڈیو کو آپ دیکھیں اس میں سے آپ اپنے نوٹ بک میں تحریف کر لیں دوستو آئیے میں آپ کے سلوے بس سے ہی تھوڑا سا ہی سوالات بتا دیتا ہوں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں پھر سنیے اس مصرے کو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں یہ مصرہ کس شائر کا لکھا ہوا ہے اگر سوال آ جاتا ہے تو ہمارا جواب ہوگا اللہم اقبال یہ اقبال کی غزل ہے اس کے بعد ہے کہ یہ شیر کس شائر کا لکھا ہوا ہے تو متیں چند اپنے ذمہ دھر چلے یہ ایک مصرہ ہم نے دیا ہے اس کا دوتھرا مصرہ بھی آئے گا تو پورا شیر مکمل ہو جائے گا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ شیر کس شائر کا لکھا ہوا ہے تو ہمارا جواب ہوگا خواجہ میردرد کا خواجہ میردرد بڑے ہی صوفی شائر تھے اور ان کے چھوٹے بھائی بھی شائر تھے ان کا نام ہے خواجہ میر اصر اگلی سوال ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے یہ کس شائر نے غزل لکھی ہے تو جواب ہے بسم العظیم آبادی کی یہ مشہور غزل ہے نظم مسدس حالی کس کی لکھی ہوئی ہے تو آپ ٹک کیجئے گا خواجہ علتہ حسین حالی کی اس کا سوال دوسرا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ مسدس حالی کو کس دوسری نام سے بھی جانا جاتا ہے یا اس نظم کو کس نام سے بھی لکھا جاتا ہے تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ مدو جذر اسلام یا یہ آجا ہے مدو جذر اسلام کس کی لکھی ہوئی نظم ہے تو خواجہ علتہ حسین حالی کی مسدس حالی کس کی لکھی ہوئی ہے خواجہ علتہ حسین حالی کی اور اگر یہ بات بھی آ سکتی ہے یعنی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ علتہ حسین حالی نے مسدس حالی جو نظم لکھی تھی وہ کس کے کہنے پر لکھی تھی یا کس نے فرمائش کی تھی کہ اس نظم کو لکھو تو آپ سیدھا سادھا جواب دیے گا سر سید احمد خان کی فرمائش پر یا کہنے پر علتہ حسین حالی نے مدو جذر اسلام لکھی تھی اگرہ سوال ہے آپ کے نساب میں ساہر لدھیانوی کی کون سی نظم شامل ہے تو ٹک کیجئے گا پرچھائیاں دوسرا سوال ہے کہ میرا عدوی سفر مضمون کا مصنف کون ہے اسمت چکتائی جی مشہور افسانہ نگار ناول نگار اسمت چکتائی یا جائے کہ میرا عدوی سفر نامہ اسمت چکتائی کا لکھا ہوا ہے یہ کس سے تعلق رکھتا ہے تو جواب دی جگا یہ ان کی خود نوشت ہے یہ خود نوشت ہے اس میں چکتائی کی یعنی اپنی زندگی کے جو بھی حالہ پیش آئے تھے جو گدرے تھے انہوں نے اپنے آج سے کلم بند کیے تو یہ ہم نے مقتصر آپ کے سلیوز سے چن کر یہ چیزیں بتائی ہیں اس پہ آپ اور کیجئے گا یاد رکھئے گا اب آئیے ہم نے کچھ سوالات آپ کے لئے جگجا کیے ہیں دیکھئے اس کو پہلا سوال آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی درسی کتاب کا نام کیا ہے تو جو بھی آپ کی اسکول میں کلاس میں نائند کلاس کی ٹین کلاس کی کتاب جو چلتی ہے اس کا نام آپ ٹک کریں گے کہ یہ کتاب ہماری چلتی ہے اب آئیے یہ سوال ہے کہ بابا اردو کا خطاب کسے دیا گیا یہ سوال اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ بابا اردو کا خطاب کسے دیا گیا ڈپٹی نظیر احمد کو مولوی عبدالحق کو دیا گیا یا رشید احمد صدیقی کو دیا گیا تو آپ کو شاید یاد ہوگا تھوڑا سا آپ سوچئے کہ کس نے یا کس کو یہ خطاب ملا تھا چلیے ہم بتاتے ہیں یہ خطاب ملا تھا مولوی عبدالحق کو یہ مولوی عبدالحق کو یہ خطاب ملا تھا دوسرا سوال ہے اکبر علابادی کو کس چیز کا بادشاہ کہا جاتا ہے ناول نگاری کا تنقید کا یا تنزو ذرافت کا بہت اچھا سوال ہے اور اکثر آتا ہے سوچئے جو بھی آپ کو اچھا لگے اور اس کے بعد ہم بتا دیں گے کہ کون سا صحیح ہے ناول نگاری ہے تنقید ہے یا تنزو ذرافت تو یہاں ہے تنزو ذرافت تنزو ذرافت کا یہ اکبر علابادی بہت مشہور شاعر ہیں اور دوستو یہاں ہم یہ بھی بتا دیں کہ سرسید احمد خان کی جو علیگر تحریک تھی یا سرسید احمد خان کا جو مشن تھا علیگر مسلم یونیورسٹی بنانا سرسید احمد خان کی تحریر سے اکبر علابادی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے یہ بھی سوال آتا ہے کہ سرسید کے مخالفین میں مندر جزیل میں کون آتا ہے تو اکبر علابادی کو ہی ٹک کریں گے ہم اگلا سوال روٹی نامہ کس شاعر کی نظم ہے تو نظیر اکبر آبادی کی ہے علامہ اقبال کی ہے یا منشی پریم چند کی ہے تو یہ تین سوال دیئے ہوئے ہیں تین جواب دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کو آپ کو صحیح ٹک کرنا ہے دیکھئے منشی پریم چند تو ہے نہیں انہوں نے کوئی نظم یا شاعر نہیں رہے وہ علامہ اقبال شاعر ہیں نظیر اقبر آبادی روٹی نامہ انہوں نے عوامی شاعر کہلانے کا حق ادا کر دیا اور عوامی شاعر کسے کہا جاتا نظیر اقبر آبادی کو کہا جاتا ہے نظیر دلی میں ہی پیدا ہوئے اور دلی میں ہی آپ کا انتقال ہوا لیکن ماں باپ کے ساتھ جب آپ اقبر آگرہ آگے تو کہ اقبر آبادی ہی کہلانے لگے اور ان کی ایک اور نظمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آدمی نامہ ان کی بہت اچھی بہت مشہور نظمیں آدمی نامہ جس میں انہوں نے آدمی کی تمام خوبیاں بیان کی ہیں اور بنجارہ نامہ ہے مقفعت عمل ہے ہولی دیوالی شب برات یہاں تک کے تہواروں کے جتنے بھی میلے ٹھیلے ہیں سب پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں اور عوام کے دلوں پر راج کیا ہے چلیئے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رشید صدیقی کے مشہور مضمون کا کیا عنوان ہے یعنی نیچے جو دیوین میں سے کون سا رشید صدیقی کا لکھا ہوگا مضمون ہے چار پائی ہے گرم کوٹ ہے اقبار بینی ہے اس میں سے کون ہے تو آپ جواب دیں گے چار پائی بہت ہی امدہ کیا نیم ہے آپ کا انشائیہ ہے بہت اچھا آپ کا مضمون ہے اس میں چار پائی کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ چار پائی ہمارے لیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے چار پائی ہمارے نہانے کے لیے جب عورتیں نہاتی ہیں تو چار پائی کھڑی کر لیتی ہیں اور اس پہ چادر ڈال دیتی ہیں تو چار پائی اس کے لیے بھی کام آتی ہے چار پائی پر ہم لیٹ کر دوا کھاتے ہیں اور چار پائی پہ ہم سوتے ہیں مہمان کوئی آتا تو چار پائی پہ ہم بستر لگا کر ان کے آؤ بھگت کرتے ہیں تو حتی کہ چار پائی چوپال نے بیشائی جاتی ہے وہاں بھی چار پائی کا استعمال ہوتا ہے چار پائی ہمیشہ ہمارے ہر کام میں آئی ہے یہ تو بیڈ اور کرسیاں وغیرہ تو اب چلی ہیں لیکن چار پائی پہ جو آرام ملتا تھا جو چار پائی کی خوبیاں بیان کی ہیں رشید صاحب نے بہت ہی کمال کی خوبیاں آپ نے پیش کی ہیں اب آئیے دوستو منشی پریم چند کے مشہور ناول کا کیا نام ہے جاندہ نہیں گوڈان ان کا سب سے مشہور ناول ہے گوڈان عمراء جاندہ کس کا ناول ہے مرزہ حادی رسوا کا ہے اور ان کا پریم چند کا کون سے گوڈان ہے افسانہ ایک سوال کے مصنف کا کیا نام ہے عشر صدقی کنیل کپور صالح عابد حسین تو آپ کا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہیں سالح عابد حسین یہ بلکل صحیح ہے مولوی عبدالحق کے ذریعے لکھا گیا خاکہ کونسا ہے یعنی درج جیل میں جو خاکے لکھے گئے ہیں اس میں مولوی عبدالحق کا لکھا گیا کونسا ہے حالی ہے روٹی نامہ ہے چار پائی ہے تو چار پائی تو رشیدہ میں صدقی روٹی نامہ نظیر اکبر آبادی کی اب بچتا ہے ہمارا حالی تو حالی جو ہے بالکل صحیح ہے حالی پہ آپ ٹک کریں گے اگلا سوال ہے چھوٹی ہے ہر ایک مسررک روح اگر تسکین نہ پائے یہ شیر کس کا لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس شیر کے شاعر کا نام کیا ہے فیض احمد فیض جگر مراد آباد حسرت مہانی تو آپ کو ان میں سے ایک صحیح ٹک کرنا ہے تو کون سا ہے یہ جگر مراد آباد 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 کا شیر ہے اس کو آپ یاد رکھ رکھ بندرجہ زیل میں سے کون اردو کے مشہور مرسیہ نگار ہیں یعنی مرسیہ گو شاعر ہیں حالی ہیں میر انیس ہیں جوش ملی آباد ہیں تو آپ کا سوال صحیح ہوگا کہ یہ میر انیس ہیں اگلا ہے فرا گورکپوری کا پورا نام کیا ہے رگوپتی سہائے ہے کنیہ لال کپور ہے کرشن چندر ہے تو صحیح جواب رگوپتی سہائے اس طریقے سے آپ لکھئے گا اگلا سوال مندرجہ زیل میں سے کون مشہور شاعر ہیں یعنی آل احمد سرور ہیں راج اندر سنگ بیدی ہیں مرزا غالب ہیں تو آل احمد سرور تنقید نگار ہیں مصنف ہیں راج اندر سنگ بیدی جو ہیں تو وہ افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں بچتے ہیں مرزا غالب تو مرزا غالب جو ہیں آپ کے بالکل صحیح ہیں مرزا غالب کو آپ ٹک کریں گے یہ صحیح ہے قصیدہ شہر آشوب کے قصیدہ گو کون ہیں مرزا محمد رفی سودا مرزا دبی میر انیس دوستو مرزا دبیر اور میر انیس مرسیہ کے بادشاہ ہیں اور بچتے ہیں مرزا محمد رفی سودا تو یہ سودا ملکہ صحیح ہے یہ آپ ٹک کریں گے دوستو یہ تھا آج کا آپ کے لئے بہار ٹیٹ کا ایگزام جو سات گیارہ دو ہزار انیس کو منقض ہوگا اس کے لئے ہم نے ویڈیو کہ آپ کو یہ نوکری مل جائیں اور آپ کی جو روزی روٹی کا سلسلہ ہے وہ جوڑ جائے ہماری آپ کے ساتھ ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہیے دوستو آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ محروم نہ رہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کو بتاتے رہیے گا کہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ یہ آٹھ سال بعد جگہیں نکلی ہیں اچھا ہے کہ آپ لوگوں خوش رکھے جہاں بھی ہوں خوش رہیں آباد رہیں اور اس کے ساتھ اپنے بھائی محمد خرشیت خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ